السلام علیکم دوستو کیسے ہیں آپ سب میں زبینہ فیاض ایک بار پھر آپ کے ساتھ تو میں لے آئی ہوں ایک اور نہیں کہانی لیکن کہانی شروع کرنے سے پہلے ہمیشہ کی طرح کہوں گی کہ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے بیل آئیکن کو ضرور دبا دیجئے اور اگر سٹوریز پسند آتی ہے اور آپ کو میرے ویڈیوز پسند آتے ہیں اپنے کانٹیکس میں شائع کرنا بالکل بھی نہ بھولے ساتھی ساتھ آپ کو میرے چینل پر بہت سارے شوٹس ملیں گے جس میں بہت سارے یمی یمی چوکلٹس کے ویڈیوز ہیں تو امید کرتی ہوں آپ لوگوں کو وہ بھی پسند آئیں گے تو پلیز دیکھئے گا ضرور اور اپنے کانٹیکس میں شیئر ضرور کیجئے گا تو شروع کرتے ہیں نیو سٹوری اور اس کہانی کا نام ہے دا والوورین والوورین ایک الگ سے مخلوق ہے ایک الگ مخلوق کی کہانی ہے امید کرتی ہوں آپ لوگوں کو اس میں بڑا انٹرسٹ اور مزا آنے والا ہے تو شروع کرتے ہیں دا والوورین اور اس کی رائٹر کا نام ہے نور راجبوت تو شروع کرتے ہیں دا والوورین پارٹ ون میری دوسری کتاب ہے اس سے پہلے دا اوریجن آف دا بیسٹ لکھ چکی ہوں جو کہ معورائی مخلوق کے اور یہ جن پر لکھ گئی ہے لوگوں نے اسے بہت پسند کیا ہے کیونکہ اس میں میں نے اس مخلوق کے بارے میں لکھا ہے جو عام آگ سے نظر نہیں آتی لیکن موجود ہوتی ہے میں نے اس کتاب میں انہیں لکھا ہے ان کی تصاویر بھی بنائی ہے وہ سامنے پڑے ٹیبل پر موجود روشلائی میں خوبصورت کلم ڈوبوڈوبو کر اپنی ذاتی ڈائری میں لکھ رہی تھی ایک خوبصورت سے مسکرہات اس کے چہرے پر پھیلی ہوئی تھی آج میری ٹائمز نیوز پیپر کی پبلیچر سے ملاقات ہے وہ دوسری کتاب کو پبلیچ کرنا چاہتے ہیں اور اسی سلسلے میں انہوں نے مجھے بلائیا ہے میں انہی سے ملنے جا رہی ہوں امید ہے وہ مجھے خوشخبری دیں گے میری کتاب سے متعلق اس نے ڈائری بن کی جس کے پہلے صفحے پر آیت فریڈلے لکھا ہوا تھا ایک انوکھا نام بلکل اسی کی طرح ڈائری بن کر کے اسے دراز میں رکھی کمرے میں پرانی طرز کا فرنیچر تھا ایک ریڈیو میز کی دوسری جانب رکھا تھا اس نے ڈائری رکھنے کے بعد ریڈیو آن کیا ریڈیو پر موسم کے متعلق خبریں چل رہی تھی اگلے تین دن تک لندن میں تیز بارش کے ہمکان تھے آیت نے غور سے خبر سنی اور پھر ریڈیو بن کیا اور جلدی سے ٹائمز نیوز کے آفیس پہنچنا تھا وہ گھر سے باہر آئی تو سیاہ بادلوں نے پورے آسمان کو گھیر رکھا تھا بارش کسی بھی وقت شروع ہو سکتی تھی اس نے ایک نظر آسمان کو دیکھا اور پھر اپنی فائل سنبھالتی دروازے کے باہر کھڑی بگی کی طرف بڑھی وہ ایک سادہ سی بگی تھی جس میں دو گھوڑے لگے ہوئے تھے اور کوچان اس کا انتظار کر رہا تھا سفید لانگ سکٹ جو کہ اس کے پاؤں کو چھو رہی تھی اس پر بلیک پورے بازو کی شرٹ پہنے وہ بگی تک پہنچ چکی تھی اور پھر کوچوان نے بھی نہ کچھ کہے بگی کو آگے بڑھا دیا تھا سوری مس فریڈ لے ہم آپ کی کتاب پبلش نہیں کر سکتے سامنے بیٹھے سہد من آنکھوں پر موٹا سا چشمہ لگائے پبلشر نے کہا وہ تو حیران رہ گئی پر کیوں مسٹر مارٹر کیوں کہ اس کتاب میں کوئی سکیچ نہیں بنا میں پوری پڑھ چکا ہوں ایکزسٹ کرتے ہیں اس کا کوئی سپائیڈو ویمپو ایکزسٹ کرتے ہیں اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے اس کتاب میں اور آپ جانتی ہیں عوام آنکھوں دیکھے بھی نہ یقین نہیں کرتی وہ خالص پیشہ وارانہ انداز میں کہہ رہا تھا لیکن مسٹر مارٹر آپ جانتے ہیں میں جو لکھتی ہوں وہ حقیقت ہوتا ہے پچھلی کتاب میں سب حقیقی تھا اور اس میں بھی ہے مجھے پوری امید ہے عوام کو یہ پسند آئے گی آئیل فریڈ لے نے امید سے کہا مگر اسے پبلیشر کی بات سن کر حقیقتی دکھ ہوا تھا وہ سب تو ٹھیک ہے مگر ایک بات بتائے کیا آپ نے خود اس مخلوق کو دیکھا ہے جس کے بارے میں آپ نے لکھا ہے نہیں مگر وہ ساخت میں انسانوں جیسے ہی دیکھتے ہیں یہ آپ کو کیسے پتا مسٹر مارٹر نے سوال کیا اور وہ خاموش ہو گئی وہ جان گئی تھی کہ وہ کچھ بھی بتا دیتی لیکن مسٹر مارٹر اس کی بات پر یقین نہیں کرے گا اور نہ ہی اس کی کتاب پبلیش کرے گا کمرے میں پھیلی مشال کی روشنی میں اس کے چہرے پر پھیلے دکھ واضح محسوس کیا جا سکتا تھا اس کی ایک سال کی محنت کو مسٹر مارٹر نے ایک رات میں ریجٹ کر دیا تھا وہ خاموشی سے کھڑی ہوئی اور سامنے پڑی اپنی کتاب کی کاپی اٹھائی جسے وہ پڑھنے کے لئے پبلیشر کو دے گئی تھی اس کو میرے پاس رہنے دو میں دوبارہ پڑھوں گا شاید میرا اور ٹیم کا ذہن بدل جائے ہم اوکے وہ ازباد میں سر ہلاتی آگے بڑھ گئی مسٹر فریڈلے سے میری بات ہوئی تھی ان کا کہنا ہے کہ آیت کو اپنی سٹڈی پر فوکس کرنا چاہیے بجائے اس کے کہ وہ عجیب و غریب مخلوق کے پیچھے بھاگتی فیرے اور ان پر کتابیں لکھیں آیت نے ان کی بات رکھ کر غور سے سنی اور پھر کوئی جواب دیے اپنی سٹڈی پر مارٹر کے آفیس سے باہر نکل گئی وہ تیس تیس قدم اٹھاتی گھر کی طرف بڑھ رہی تھی آج اس کا موڈ بری طرح تھا بری طرح سے آف تھا بورے بال ہوا چلنے کے باس اڑ رہے تھے سڑک پر ایک دو لوگ ہی نظر آ رہے تھے اچانک اسے سامنے سڑک پر ایک پتھر نظر آیا وہ آگے پڑی اور گسے سے پتھر کو پوری طاقت سے ٹھوکر ماری پتھر اڑا اڑتا رہا اڑتا رہا جانے وہ دور آسمان میں کہاں تک گیا تھا اگر کوئی اس کی اس حرکت کو دیکھ لیتا تو ضرور بے ہوش ہو جاتا اس نے گسے میں اوپر کے ہڈ کو سر پر گرایا اور دونوں ہاتھ اوپر کے پاکٹس میں ٹھوس کر تیز رفتاری سے چلنے لگی بیبی ہی بیبی کوئی اس کے پیچھے زور سے چلائیا تھا اور پھر بھاگتے ہوئے قدموں کی آواز ابری جو اس کے قریب ہو رہے تھے ہیلو بیبی کیا ہوا وہ اس سے پوچھ رہا تھا اور اس کے گسے میں مزید اضافہ ہوا وہ لڑکا پچھلے آٹھ دنوں سے اسے لگاتارتن کر رہا تھا اس وقت وہ اس لڑکے کے مو نہیں لگنا چاہتی تھی وہ جلدی سے ایک گلی میں داخل ہوئی وہ بھی بربڑاتا ہوا اس کے پیچھے داخل ہو گیا جانے وہ کیا کیا آلفل بکے جا رہا تھا اور اس کی برداشت ختم ہوئی وہ ایک دم رکی مڑ کر اس لڑکے کو دیکھا جو اسی کی طرف دیکھ رہا تھا اور پھر اس کی سفید آنکھوں کو دیکھ کر حیران رہ گیا خوف سے اس کی آنکھیں پھیل گئی اس سے پہلے وہ وہاں سے بھاگتا اس نے مو سے ایک مائی نمہ چیز نکالی اور اس لڑکے پر گرا دی وہ مائی اس کے مو سے لگاتار نکل رہا تھا لڑکا پورا اس مائی میں بھیگ گیا جو اب جالے کی شکل اختیار کر رہا تھا جیسے کسی مکڑی کا جالہ ہو اب وہ اس میں قید ہو چکا تھا بلکل ایسے جیسے مکڑی اپنے شکار کو فاس لیتی ہے میں تمہیں مارنا نہیں چاہتی وہ اس کی طرف دیکھ کر افسوس سے کہہ رہی تھی وہ لڑکا اب اس جالے کے اندر تڑپ رہا تھا لیکن وہ جانتی تھی کہ وہ اب کبھی اس جالے سے باہر نہیں نکل پائے گا اور پھر وہ سا جھٹک کر آگے بڑھ گئی وہ آس صبح بہت خوش تھی لیکن مسٹر مارٹر نے اس کی خوشی پر پانی پھیر دیا تھا وہ اسی پریشانے میں مقتلہ تھی جب دروازے پر دستک ہوئی اس کا خط آیا تھا جو مسٹر فرڈلے نے اسے بھیجا تھا شام سات بجے میں ہیڈ آفیس میں موجود رہوں گا اس نمبر پر کال کرنا ضروری بات کرنی ہے تم سے مسٹر فرڈلے نے نیچے لینڈ لائن نمبر لکھا ہوا تھا آیت نے ٹائم دیکھا تو چھے بج رہے تھے یعنی سات بجے تک اسے فون بودھ پر پہنچنا تھا اس نے گہری سانس لی اور کچھ سوچ کر اڑ گئی اب دوسری طرف مجھے وہ کتاب چاہیے ہر قیمت پر ایک کالا سایہ پورے محل میں منلا رہا تھا آواز سے وہ انتہائی گسے کی حالت میں نظر آ رہا تھا مالک میں کوشش کرتا ہوں نیچے کھڑے ایک شخص نے کہا جاؤ جلدی جاؤ وہ کتاب لے کر آو وہ سایہ ابھی بھی ویسے ہی منلا رہا تھا نہیں رکو تم نہیں جاؤ گے تمہارے بس کا یہ کام نہیں ہے اسے بھیج میرے پاس مالک نے کسی کے بارے میں کہا وہ سر ہلاتا ہوا چلا گیا جی آقا وہ فوراں حاضر ہوا جسے بلائی گیا تھا وہ کتاب مجھے چاہیے ہر قیمت پر کالے سایہ نے حکم دیا جی آقا لیکن آپ جانتے ہیں کہ اس کتاب کو ہاتھ نہیں لگا سکتا میں جل جاؤں گا میں کیونکہ وہ کتاب اس لڑکی نے لکھی ہے وہ لڑکی جس کا نام میں زبان سے نہیں لے سکتا کیونکہ وہ نام ہی کچھ ایسا ہے میں کچھ نہیں جانتا جاؤ جو مرضی کرو جیسا مرضی غربہ استعمال کرو لیکن وہ کتاب مجھے چاہیے جی آقا وہ سر جھکا کر چلا گیا وہ فون بودھ کے باہر کھڑی تھی اندر کوئی شخص بات کر رہا تھا ایکسکیوز می پلیس سر جلدی کریں مجھے ارجن فون کرنا ہے آیت نے اندر کھڑے شخص سے کہا ساتھ بجنے والے تھے لندن میں سردی کی شروعات تھی تھنڈی ہوتی ہوایں ہڈیوں میں گھسی جا رہی تھی اور بے زار سی باہر کھڑی انتظار کر رہی تھی پانچ منٹ بعد وہ شخص باہر نکل آیا آیت نے فون بودھ میں داخل ہونے کی بعد وہ نمبر ملایا جو مستر فریڈلے نے اسے بھیجا تھا پہلی رنگ پر ہی فون اٹھا لیا گیا تھا کیسے ہیں پاپا آپ؟ آیت نے پوچھا آئیم گوڈ مستر فریڈلے نے جواب دیا کچھ دیر ادھر ادھر کی باتیں کرنے کے بعد مستر فریڈلے پوائنٹ پر آئے ریک جیوک چلے جاؤ میں چاہتا ہوں کہ تم وہاں چلی جاؤ پر کیوں؟ میں یہاں بلکل ٹھیک ہوں آیت نے کہا میں جانتا ہوں تمہاری نانی کی موت کے بعد اب میرا دل گھبراتا ہے وہاں چلی جاؤ تمہاری گرینی بھی وہی ہے اور تمہاری بہن بھی مجھے لندن پسند ہے پاپا یہاں کا موسم یہاں کی سردی اور یہاں کی بارش بھی انتہائی خوبصورت شہر ہے مجھے پوری امید ہے بیٹا مجھے پوری امید ہے ریک جیوک میں میں جانتا ہوں کہ ریک جیوک میں ایک انتہائی خوبصورت شہر ہے اور مجھے پوری امید ہے وہ تمہیں بہت پسند آئے گا اور جہاں تک بات ہے بارش اور برف کی تو ریک جیوک ہے ہی آئس لینڈ کا جہاں برف ہی برف پڑتی ہے اور بارش بھی بہت زیادہ ہوتی ہے مزر فریڈلین نے اسے ایک طرح کا لالج دیا آپ سچ میں یہ چاہتے ہیں آیت نے پوچھا ہاں لیکن مرضی تمہاری بھی شامل ہونی چاہیے اس بات میں ہم میں تیار ہوں پاپا آیت نے جواب دیا ویری گوڈ تمہاری بہن نے تمہارے ایڈمیشن بھی کروا دیا ہے اپنے کالیج میں میں ایک دو دن تک تمہیں ٹکٹس بھیج دوں گا اوکے وہ فون کا کریڈل رکھ کر باہر نکل آئی سب کچھ پہلے سے سوچ رکھا تھا پاپا نے مجھے بس انفارم کرنا تھا وہ تھوڑا دکھی ہوئی بارش کے امکان پھر سے بڑھ گئے تھے وہ تیز تیز قدم اٹھاتی لوگوں کی بھیڑے میں گم ہو گئی اب سامنے میز پر وہ کتاب پڑھی تھی وہی کتاب جسے لینے وہ اتنی دور سے لندن تک آیا تھا لیکن اسے چھو نہیں سکتا تھا وہ کھلی کھڑکی کے باہر سے اس کتاب کو دیکھ رہا تھا اور پھر اس کی نظرے کمرے میں بھٹکنے لگی کچھ دیر کمرے کا جائزہ لینے کے بعد اس کی نظرے ایک ٹوکری پر رکھی ٹوکری پر رکھی پھلو والی ٹوکری پر وہ اسے دیکھنے لگ گیا گوھر سے انتہائی گوھر سے اس کی آنکھیں جیسے ٹوکری میں پڑھی چیز کو ٹوکری میں پڑھی چیریز کو کوئی پیغام دے رہی تھی اور ساری چیریز ایک دم ٹوکری سے اوپر اٹھی چیریز کے سرخ پھل پر آنکھیں ابری دیکھتے ہی دیکھتے وہ ساری چیریز چھوٹی چھوٹی ماورائی مخلوق میں بدل گئی جن کے چھوٹے چھوٹے ہاتھ اور پر بھی تھے باہر کھڑے اس شخص کے چہرے پر مسکراہت ابری اس نے ایک اشارہ کیا وہ اور وہ مخلوق کتاب کی طرف بڑھی وہ تعداد میں دست تھی چھوٹی چھوٹی سی پریان جنہوں نے پورا زور لگا کر کتاب اٹھائی اور اسے ہوا میں اڑا کر کھڑکی کی طرف بڑھی باہر کھڑا شخص کالے سائے میں تبدیل ہوا اور اڑ گیا جب وہ مخلوق کتاب لے کر کھڑکی سے باہر نکل رہی تھی تب ہی مسٹر مارٹر اندر داخل ہوا اس کی نظر سیدھی ونڈو پر پڑی اور اس کا موہ حیرت سے کھل گیا وہ ایک قدم بھی آگے نہ بڑھا سکا اور وہ مخلوق کتاب لے کر اڑ گئی تھی جبکہ وہ وہی کھڑا سوچ رہا تھا کہ یہ حقیقت تھی یا وہم پھر اس نے میز کی طرف دیکھا جہاں سے کتاب غائب تھی مسٹر مارٹر کا چہرہ خوف سے سرکھ ہو گیا تمہاری بیٹی عام نہیں ہے فریڈلے مسٹر مارٹر نے فریڈلے کو لینڈ لائنز سے کال کی تھی کیا مطلب مطلب کہیں کچھ گڑھ بڑھ ہے تمہارے کہنے پر میں نے کتاب نہیں چھاپی لیکن اسے وہ ماورائی مخلوق لے گئے ہیں فریڈلے یہ تم کیا کہہ رہے ہو مارٹر فریڈلے پریشان ہوا میں سچ کہہ رہا ہوں میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے مسٹر مارٹر کا چہرہ ایک بر پھر سرکھ ہو گیا تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے مارٹر یا پھر تم انتہائی برا مزاق کر رہے ہو مسٹر فریڈلے کو گصہ آ گیا فریڈلے نہ تو میرا دماغ خراب ہوا ہے اور نہ ہی میں کوئی چھوٹا بچہ ہوں جو تم سے اس طرح کا مزاق کروں گا جتنی جلدی ہو سکے آیت کو یہاں سے دور بھیج دو مسٹر مارٹر کی بات پر کچھ دیر کے لیے خاموشی چھا گئی میں نے ابیرہ کو کھو چکا ہوں آیت کو نہیں کھونا چاہتا وہ ابیرہ کی نشانی ہے میں اسے ریجوک میں بھیج رہا ہوں ویلڈن فریڈلے اور ہاں تم بھی اس کی کتابوں پر دھیان مت دیا کرو بہت سے بہت بہت سے لوگوں نے اس کی لکھی گئی مخلوق کو دیکھا ہے ان کا کہنا ہے اور یہ جن آف بیسٹ میں بھی جو لکھا گیا ہے وہ کافی حد تک سچ ہے ویل اس کی لکھی کتابوں سے مجھے فائدہ ہی ہوتا ہے ہم وہ ایک دن اپنے ساتھ ساتھ تمہیں بھی پاگل کر دے گی مسٹر فریڈلے کہہ کر فون بن کر چکے تھے جبکہ مارٹر سوچ رہا تھا کہ کیا سچ میں سپائیڈو گیمز پائے جاتے ہیں یہ کتاب ہمارے کسی کام کی نہیں ہے مالک ہوا میں کھڑی کتاب جو کھلی ہوئی تھی بلکل ایسے جیسے کسی میز پر رکھی ہوئی کتاب جس کے گرد وہ کالا سائیہ منڈا رہا تھا کتاب کے صفے اپنے آپ پلٹ رہے تھے دشمن کے بارے میں دشمن کے بارے میں بھی سب پتا ہونا چاہیے وہ سپائیڈو گیمز کو ڈھونڈ سکتی ہے تو ہمیں بھی تلاش کر سکتی ہے شاید مالک بہت ذہین تھا تب ہی جان گیا تھا کہ وہ لڑکی بہت جلد ان تک بھی پہنچ جائے گی اس سے پہلے وہ ہمارا سراغ لگایا ہمیں انسانوں کی دنیا کے سامنے لائے ہمیں اسے ختم کر دینا چاہیے مالک نے اپنے بہترین وفادار سے کہا جو اپنی قوم کے لیے کچھ بھی کر سکتا تھا اب دوسری طرف وہ بے دلی سے اپنی پیکنگ کر رہی تھی تقریبا پیکنگ مکمل ہو چکی تھی جب اس نے آگے بڑھ کر ریڈیو آن کیا ریڈیو پر نشر خبریں وہ غور سے سن رہی تھی پھر اس نے چینل بدلا ایک خوبصورت سی دھن اس کے کانوں سے ٹکرائی تو اس کا چینل سرچ کرتا ہاتھ رک گیا وہ کرسی سے ٹیک لگا کر میوزک سننے لگی گاڑی ایک جھٹکے سے رکی تھی ڈرائیونگ کرتی ہوئی لڑکی حیران ہوئی اس نے گاڑی دوبارہ سٹارٹ کرنے کی کوشش کی لیکن کوئی فائدہ نہیں ہوا کچھ سوچ کر وہ گاڑی سے باہر نکل آئی رستہ سنسان تھا اس نے دائے طرف دیکھا جہاں ایک گہرا جنگل نظر آ رہا تھا کچھ دیر جنگل کو غور سے دیکھنے کے بعد اسے خوف محسوس ہوا تو اس نے جھر جھری لے کر گاڑی کے انجن پر متوجہ ہو گئی یہ ایک پرانے موڈل کی گاڑی تھی جو 1949 میں پائی جاتی تھی وہ کچھ دیر انجن کو چیک کرتی رہی لیکن اسے کوئی خرابی نظر نہیں آئی وہ ابھی کچھ سوچ رہی تھی کہ اچانک ایک خوبصورت سی دھن کی آواز گنجی اس وقت یہاں کون میوزک بجا رہا ہے وہ حیران ہوئی آواز جنگل سے آ رہی تھی وہ جنگل کے اندر نہیں جانا چاہتی تھی لیکن پھر بھی وہ جنگل کی طیب بڑھ گئی ایک اندیکھی طاقت اسے اپنی طرف کھیچ رہی تھی وہ کسی کی ٹرانس کی تکیفیت میں جنگل میں داخل ہوئی میوزک کی آواز ایک دم بند ہوئی وہ لڑکی ایک دم چوکی اس کا نام ایمیلی تھا وہ ایک ریسٹورن میں مینجر کے عہدے پر فائز تھی اور اس وقت اپنے گھر جا رہی تھی اچانک اس سے اپنے اوپر سرسراہت سی محسوس ہوئی جیسے اوپر درختوں پر کوئی چیز موجود ہو ایمیلی نے ڈر کر اوپر دیکھا وہ کافی ڈر چکی تھی میوزک کی آواز اب نہیں آ رہی تھی اس نے جلتی سے واپسی کی طرف قدم بڑھائے اسے نہیں پتا کہ وہ کیسے اس گہرے خوفناک جنگل میں پہنچ گئی تھی جتنے تیز وہ قدم اٹھا رہی تھی اتنا ہی اسے یہ خوف محسوس ہو رہا تھا کہ جیسے کوئی اس کے پیچھے چل رہا ہو مگر پیچھے دیکھنے کی ایمیلی میں ہمت نہیں تھی اچانک کسی کے ہسنے کی آواز اُبھری ایک خوفناک آواز اور ایمیلی ڈر کر رکھ گئی آواز درختوں کے اوپر سے آ رہی تھی ایمیلی نے ڈر کر بھاگنا شروع کر دیا تھا مگر وہ کہاں تک بھاگ پاتی شکاری اس کے پیچھے لگا تھا کسی چیز میں پاو اٹکنے کے باز وہ نیچے گری ہیلپ وہ چلائی مگر بے سد وہاں اس کی مدد کرنے والا کون تھا وہ پھر اٹھی اور پھر بھاگنا شروع گیا اتنی بھی جلدی کیا ہے اچانک پھر سے آواز ابری اور ایمیلی کو لگا جیسے اس کا دل بند ہو جائے گا خوف سے اب اس سے بھاگا بھی نہیں جا رہا تھا ایمیلی رکھی اور ڈر کر پھر اوپر دیکھا کوئی ہوا میں الٹا کھڑا تھا بھیانک شکل شیطانی مسکراہت کے ساتھ اسے ہی دیکھ رہا تھا ایمیلی کی آنکھیں خوف سے پھیل گئی اس سے پہلے کہ وہ چیفتی وہ بھیانک شکل والا اسے دبو چکا تھا اور گہرے کالے جنگل میں ایک بار پھر کوئی اپنی جان کی بازی ہار چکا تھا اب دوسری طرف ہی ڈیٹ واتس اپ وہ انتہائی بے تکلفانہ لہجے میں پوچھ رہی تھی سنو مایا کل تمہاری بہن آ رہی ہے اسے یاد سے ائرپورٹ سے لے آنا کیا؟ سچ میں؟ مایا حیران ہوئی اس کی خوبصد بھوری آنکھیں حیرت سے مزید بڑی ہو گئی ہاں وہ بورنگ تو نہیں ہے نا مایا نے پوچھا اگر وہ بورنگ ہوئی بھی تو تم اسے اپنے جیسی بنا لینا مستر فریڈلی نے جواب دیا مجھے لگا ایک ماہ تک آئے گی مگر وہ تو کافی جلدی آ رہی ہے ہاں میرا آرڈر تھا اس لیے نائز ڈیٹ وہ آپ کا حکم مانتی ہے مجھے سن کر اچھا لگا مایا مسکرائی ہاں اب ہر کوئی تمہارے جیسا تو ہو نہیں سکتا آزاد پنچھی ٹھیک کہا اپنی ریٹ مایا کو کوئی قید نہیں کر سکتا وہ ایک عدا سے مسکرائی یہ تھی مایا فریڈلی مستر فریڈلی کی دوسری بیٹی اور آیت فریڈلی کی سٹیپ سسٹر دونے ایک دوسرے سے کافی عرصے بعد ملنے والی تھی وہ بھی ریک جیگ میں مایا کا مایاوی شہر اب دوسری طرف مجھے بھوک لگی ہے مجھے کھانا چاہیے وہ کالا سایا ایک بار پھر محل میں منلا رہا تھا آقا میں نے آپ کے لئے شکار ڈھونڈ لیا تھا لیکن ہمیشہ کی طرح وہ سپائیڈو ایمز درمیان میں آگئے اور شکار کو لے اڑے مجھے کچھ نہیں سننا جاؤ جلدی جاؤ میرے لئے کھانا لاؤ مجھے آدم کی بو بے چین کر رہی ہے میں انہیں سونگنا چاہتا ہوں محسوس کرنا چاہتا ہوں اور پھر اندر اتارنا چاہتا ہوں جلدی جاؤ میرے وفادار ایک تم ہی ہو جو انسانوں کی دنیا میں جا سکتے ہو جو اس محل سے باہر نکل سکتے ہو آقا نے کہا اور وہ سر جھکا کر ایک کالے سائے میں بدل کر اڑ گیا دھون بہت ہی خوبصورت تھی اتنی خوبصورت کہ اسے اس کالے گہرے جنگل سے ذرا بھی خوف محسوس نہ ہوا وہ کسی تلسم کے اثر میں تھی وہ تلسم جو اس خوبصورت اور خوشگوار سی دھون میں پھیلا رکھا تھا اگر دھون ایسی ہے تو اس کا بجانے والا کیسا ہوگا وہ سوچ رہی تھی اور آگے بڑھتی جا رہی تھی میوزک ہمیشہ سے اس کی کمزوری تھی اور اسی کمزوری کا کوئی فائدہ اٹھا رہا تھا کافی دیر چلنے کی بعد اسے سیڑھیاں نظر آئی تھی خوبصورت سیڑھیا جو اس گہرے جنگل میں کچھ زیادہ پرسرار لگ رہی تھی جانے وہ سیڑھیاں اوپر کہاں جا رہی تھی وہ بنا ڈرے پہلی سیڑھی پر قدم رکھ چکی تھی اور پھر اوپر چڑھنا شروع کیا میوزک کی آواز تیز ہو رہی تھی جیسے کوئی بہت ہی شدت سے پیانو بجا رہا تھا ہاں وہ پیانو پر بچتی ایک دھن تھی جانے وہ کتنی دیر سیڑھیا چڑھتی رہی تھی اور پھر وہ اس جگہ پہنچ گئی جہاں پیانو رکھا تھا لیکن اسے شدید حیرت ہوئی کہ پیانو خود بچ رہا تھا وہاں اسے بجانے والا کوئی نظر نہیں آ رہا تھا وہ بے اختیار آگے بڑی اس کے قدموں نے سفید فرش نمہ زمین کو چھوا جس پر پیانو رکھا تھا اچانک دھن بجنی بند ہوئی اور وہ چوک کر کسی سہر سے باہر نکلی وہ غور سے اب اس پیانو کو دیکھ رہی تھی اچانک اسے پیانو کے پیچھے کسی کی موجودگی کا احساس ہوا وہ تھوڑا اور آگے بڑی کون ہے اس نے پوچھا ایک جھڑکے سے کوئی پیانو کے پیچھے سے نکلا اور اس کی طرف بڑھا وہ ایک سیاہ رنگ کا ساپ تھا بہت بڑا ہستا جو اپنا بڑا سا مو کھولے اس کی طرف لپک رہا تھا اس سے پہلے وہ اسے ننگل لیتا اس نے ایک دل خراش چیخ ماری تھی اور اسی چیخ کے ساتھ اس کی آنکھ کھل گئی آیت کو پہلی دفعہ اتنا خوف محسوس ہو رہا تھا اس کی خوبصورت سی پیشانی پر ننے پسینے کے کترے چمک رہے تھے کتنے ہی لمحے گئے تھے اسے اپنا تنفس بحال کرنے میں کمرے میں مدھم سی مشار کی روشنی پھیلی تھی وہ ایک جھٹکے سے اٹھی اور دروازہ کھول کر باہر کی طرف بھاگی ریڈیو اس کی گوز سے نیچے گر چکا تھا میں نے تم سے کہا تھا نہ کہ انسانوں کا شکار نہیں کرنا بھورے بالو والی لڑکی چلا رہی تھی بھورے جنگل میں جیسے بھوچا لائے ہوا تھا مجھ سے نہیں ہوتا جانوروں کا شکار انسانوں کا اپنا مزہ ہوتا ہے وہ آگے آگے بھاگ رہا تھا اور وہ اس کے پیچھے لگی ہوئی تھی جنگل کے جانور کہیں چھپ گئے تھے وہ سہمے ہوئے تھے ان انسان نمہ جانوروں کی لڑائی دیکھ کر میں تمہیں مار ڈالوں گی نہیں چھوڑوں گی وہ اسے اٹھا کر نیچے پٹک چکی تھی اتنا گصہ کرنے کی کیا ضرورت ہے اب جو ہونا تھا وہ تو ہو گیا وہ اسے بچنے کی کوشش کر رہا تھا اور اس کا گصہ کم کرنے کی بھی کیونکہ وہ اس کی طاقت سے آگا تھا دونوں جنگل سے نکل کر اب آبادی کی طرف بڑھ گئے گورے بالو والی لڑکی کا گصہ شدید ہوا اس نے اسے پکڑا اور زور سے نیچے دے مارا نیچے کھڑی ایک گاڑی جس پر وہ گیرا تھا چکنا چور ہو گئی تھی آس پاس کھڑے لوگوں نے حیرت اور خوف کے لیے جلی تاثرات سے ان دونوں کو دیکھا جو ایک جھٹکے سے دور کہیں آسمانوں پر گم ہو گئے تھے یہ تمہاری لاسٹ وارننگ ہے آج کے بعد اگر تم نے کسی انسان کا شکار کیا تو میں تمہارا شکار کر لوں گی وہ اسے وارننگ دیئنے لگی دیتے ہی ایک بلڈنگ سے دوسری پر چھلانگے لگاتی گائب ہو چکی تھی کمرے کا دروازے ایک جھٹکے سے کھولا تھا اور اس میں آیت داخل ہوئی تھی یہ اس کا کمرہ تھا وہ کمرہ جس میں وہ سکیچس بناتی تھی مختلف مخلوقات کے سکیچ پورے کمرے میں عجیب و غریب تصویریں لگی تھی جو اسی نے بنائی ہوئی تھی سامنے ایبورٹ پر ایک آدھی ادھوری سے ایک انوکھی شکلے بنی تھی آیت نے آکے بڑھ کر وہ چارٹ پھار ڈالا جس پر سکیچ بنا تھا نیچے سے ایک نیا چارٹ نکلا تھا آیت نے پاس رکھے رنگوں کو اٹھایا اور بینہ برش کے ہاتھ کی مدد سے چارٹ پر کچھ لکھنے لگی اس کی حالت عجیب تھی جیسے وہ اپنے حواس میں نہ ہو جیسے کوئی انجانی سی طاقت اس پر سوار ہو پورے پانچ منٹ بعد وہ اس چارٹ سے الگ ہوئی تھی اور پھر پھٹی پھٹی نگاہوں سے اس سکیچ کو دیکھ رہی تھی جو اس نے خود بنایا تھا سرخ رنگ سے سفید چارٹ پر کچھ لکھا تھا اور آس پاس خون کے قطرے نظر آ رہے تھے والویرین وہ اپنے ہی لکھے گئے عجیب و غریب نام کو دیکھ کر حیران رہ گئی تھی اس کی آنکھوں سے وحشت ٹپک رہی تھی اس پر ادراک ہوا تھا کہ ایک نئی مخلوق کا ایک نئی چیز کا جسے وہ خود نہیں جانتی جسے وہ خواب میں دیکھ کر خود ہی ڈھر گئی تھی کچھ فاصلے پر رکھی کرسی پر وہ بیٹھ گئی اور غور سے لکھے گئے لفظ والویرین کو دیکھ رہی تھی وہ مخلوق اس کیلئے نئی تھی اور آیت فریڈلے کو بہت جلد اس کا سراغ لگانا تھا وہ لندن چھوڑ کر جا رہی تھی نہ جانے کب تک کے لئے اسے یہ سب کچھ بہت یاد آنے والا تھا یہاں کا ایپنگ فورسٹ جہاں اس نے بہت سے مخلوقات کا سراغ لگایا تھا لیکن اب وہ ریک جگ جا رہی تھی اسے لگ رہا تھا کہ وہ جا رہی ہے لیکن وہ نہیں جانتی تھی کہ اسے بھلایا جا رہا تھا وہ پچھلے آدھے گھنٹے سے ائرپورٹ کے باہر ویٹھی مایا کا انتظار کر رہی تھی مگر مجال ہے جو دور دور تک بھی مایا کا کوئی عطا پتہ ہو سچ میں ریک جویک میں کافی سردی تھی آیت نے اپنے بیک سے گلوز نکال کر پہنے اور سوٹکیز اٹھا کر ایک طرف کو چل دی کافی فاصلے پر ایک تانگے والا کھڑا تھا وہ تو شکر تھا کہ اسے مسٹر فریڈلے نے ایڈرز بتا دیا تھا آیت نے کوچوان کو ایڈرز بتایا اور اسی بگی نمہ تانگے میں بیٹھ گئی آس پاس سے کوئی ٹیکسی نظر نہیں آ رہی تھی ٹیکسی مل بھی جاتی تب بھی وہ اس بگی کو ہی منتخب کرتی تقریباً ایک گھنٹے بعد وہ گھر کے سامنے کھڑی تھی لکڑی سے بنا خوبصورت سا گھر وہ اسے غور سے دیکھ رہی تھی ایک دمایت کو ایک عجیب سا احساس ہوا اس نے چوک کر گھر کے اوپر والے حصے کی طرف دیکھا ایسا احساس اسے تب ہوتا تھا جب وہ کسی عجیب و غریب مخلوق کے پاس ہوتی تھی یا کوئی ایسی مخلوق اس کے اردگرد موجود ہوتی تھی یہ احساس بس کچھ پلکا تھا اس کے بعد سب کچھ نوامل سا ہونے لگا آیت نے اپنا بیگ اٹھایا اور گھر کی طرف بڑھ گئی ریکجویک میں تقریباً سب ہی گھر ایک جیسے تھے تیکونی چھتوں والے وجہ وہاں پڑتی شدید برفباری تھی جس سے پورا شہر برفانی شہر لگتا تھا گھر کے آگے بنے چھوٹے سے لون میں اسے ایک آدمی نظر آیا تھا جو پودوں کو پانی دی رہا تھا آیت کو دیکھ کر وہ اس کی طرف بڑھا آپ آیت بی بھی ہیں وہ پوچھ رہا تھا جی آیت نے اس بات میں سر ہلایا میں رامو کاکا آئیے آیت آیت دیوی اندر آئیے رامو کاکا نے بڑھ کر آیت سے بیک پکڑا آیت اس کے اس طرح بلانے پر حیران ہوئی رامو کاکا میں آیت فڈلے ہوں مجھے دیوی مت بلائیں آیت نے اس کے ساتھ چلتے ہوئے کہا مازد بی بی جی آئندہ دھیان رکھوں گا وہ جی ماما مایا بیٹیا صبح سے سوئی ہوئی ہے وہ اٹھی نہیں اس نے ہی آپ کو لینے جانا تھا کوئی بات نہیں ویسے یہاں کافی سردی ہے میں کافی دیر سے انتظار کر رہی تھی جب کوئی لینے نہیں آیا تو خود ہی آگئی آیت نے نورمل اندازیں بتایا کون ہے رامو کاکا جیسے ہی وہ لوگ اندر داخل ہوئے ایک عورت نے کچن سے باہر نکل کر پوچھا آیت بی بی آئی ہے مایا بیٹا کی بہن ہے رامو کاکا نے جواب دیا سلام بی بی جی اس عورت نے کہا آیت نے حیرانگی سے اسے دیکھا یہ الفاظ اسے کسی کی یاد دلا گئے تھے وہ عورت صفیہ بھی تھی اس گھر کی دوسری ملازم جو کھانا پکانے کا کام کرتی تھی آپ یہاں بیٹھیں میں بڑی بی بی جی کو بلا کر لاتا ہوں رامو کاکا کہہ کر آگے بڑھ گئے جبکہ آیت لاؤنج میں رکھے صوفے پر بیٹھ گئی تھی گھر کافی بڑا تھا اور بہت خوبصورت بھی سامنے آتشدان میں آگ جل رہی تھی جو سردی کو کم کرنے کا کام کر رہی تھی پورے لاؤنج میں دیواروں پر مہنگی پینٹنگز لگی تھی آیت کیسی ہو اچانک ایک طرف سے آواز ابری تو آیت نے چوک کر دیکھا ویل چیئر پر بیٹھا وجود اسے دیکھ کر مسکرا رہا تھا گرینی وہ مسکرا کر ان کی طرف بڑی یہ تھی میسیس لوزی فریڈلے چارلس فریڈلے کی ماں اور آیت کی دادی کافی بڑی ہو گئی ہو تم گرینی نے اسے پیار کرتے ہوئے کہا جی بلکل آیت مسکرائی یہاں کافی تھنڈ ہے گرینی ہاں مجھے فریڈلے نے بتایا تھا کہ تمہیں سہدیہ پسند ہے گرینی نے مسکرا کا جواب دیا ہاں تبھی پاپا نے مجھے یہاں بھیج دیا آیت مسکرائی رادہ جاؤ آیت کو اس کا کمرہ دکھاؤ گرینی نے اپنے پیچھے کھڑی لڑکی سے کہا جو گھر کا کام کاج کرتی تھی اور گرینی کا خیال رکھتی تھی اس گھر میں کل پانچ افراد تھے آیت کے آنے سے چھے ہو گئے تھے جن میں سے تین ملازم تھے اور تین مالک جاؤ تم فریش ہو جاؤ میں کھانا لگواتی ہوں گرینی نے کہا تو آیت اس بات میں سر ہلا کر رادہ کے پیچھے سیڑھیاں چڑھتے ہوئے اوپر چلی گئی گرینی کہاں ہو آپ وہ سیڑھیاں پھلانگتی نیچے اتر رہی تھی ٹیبل پر کھانا لگاتی صفیہ بی نے اس کی طرف دیکھا وہ مایہ تھی آفت کا پرکالا ایک دم سے وہ چار پاس سیڑھیاں پھلانگتی نیچے اتری تھی صفیہ بی کی آنکھیں حیرت سے کھل گئی تھی کیا ہوا مایہ نے ایبروچ کھا کر اسے پوچھا کچھ نہیں وہ جواب دیتی کچھن میں گھس گئی جبکہ مایہ لاؤنج میں ہی صوفے پر ڈھیر ہو گئی اٹھ گئی ہو تم گرینی نے پوچھا جی مایہ نے کہا اچانک اس کی نظر ٹیبل پر رکھی ایک فائل پر پڑی کیا تمہیں فریڈلے نے نہیں بتایا تھا کہ آیت کو لینے جانا ہے گرینی نے کہا اوہ آیت آگئی ہے یا نہیں اوہ شٹ گرینی میں تو بھول ہی گئی تھی وہ ایک دم کھڑی ہوئی بیٹھ جاؤ اب وہ آ چکی ہے شام کو ہی آ گئی تھی گرینی کی بات پر مایہ نے کھڑکی سے باہر دیکھا جہاں اندھیرہ اچھا چکا تھا اس نے ایک گہری سانس لی اور پھر ٹیبل پر رکھی وہ فائل اٹھا لی اسے کھولا تو اس میں کافی زیادہ خالی صفحے تھے اور پہلے صفحے پر آیت فریڈلے لکھا ہوا تھا اب اس کے آگے کی سٹوری میں آپ کو اگلی کشم سناتی ہو کہ آگے کیا ہوگا یہ جاننے کے لئے میں اس ساتھ بنے رہے ہیں اگلی کشم پھر ملیں گے تب تک کے لئے اللہ حافظ